بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کرتے ہیں اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے یا سلام اے ایترہ کے اے بہور ہر مرض و نقصان سے پاک ذات یہ اس میں جمالی ہے اس کی بہت بڑی تاثیر ہے اس مبارک نام کی یہ تاثیر کے اس کا پڑھنے والا جس بیمار کو دیکھے گا نیاہی ترس کھائے گا اس کی شفا کے لیے دعا اور بیماری کے لیے دعا کی کوشش کرے گا اس کے پڑھنے والے کا دل نرم ہو جائے گا اور ہر تنگ دست کی مدد کرنے والا ہو گئے اور ہر قسم کے مریض کی جس کی عیادت کرے گا یہ پڑھے گا یا اسلام پڑھ کر اس پر دم کرے گا تو اس کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا اور اس کی ایک خاصیت جو کوئی ایک ہزار دفعہ صبح کی نماز کے بعد ہر روز یا اسلام پڑھے گا کبھی مرتے وقت معذور نہیں ہوگا آندھا نہیں ہوگا آپاہج نہیں ہوگا آجز یا لاغر لاچار نہیں ہوگا خداونت اللہ چلتے پھرتے اس کو اس دنیا سے اٹھائے گا کسی کا معذو کسی کا موتاج نہیں ہوگا یہ اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک ہر قسم کے موتاجی سے اس کو محفوظ فرمائے گا اور دیگر خاصیت میں سے جو کوئی تین ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اسلام تین دن تک کسی بیمار کی شفاعت کے واسطے پڑے گا تو وہ شفاعت پائے گا جتنا ہی کسرت سے یہ پڑھنے والا جتنا زیادہ پڑے گا تو اس کے پڑھنے کے نتاج یہ ہوں گے کہ اس کی زبان پر اللہ پاک یہ تاثیر رکھے گا کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہر قسم کے مریض کو جس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے یا دوائی پر دم کر کے دے تو اللہ پاک اس مریض کو شفاعت آفرمائیں گے اور یہ اس آدمی کے ہاتھ سے شفاہ ہوگی جو اس یا اسلام کو کسرت سے پڑھنے والا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلا تعداد اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اس کا فائدہ ہوگا ہر قسم کے مریضوں کو اگر کوئی بیمار بےوش ہو گیا ہو تو اس کے پاس سہرہنیں بیٹھ کر تین سو دفعہ یا رحمان یا اسلام یہ ملا کر پڑے یا رحمان یا اسلام پڑھا جائے تو پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ بہت جلد مریض کو شفاعت آفرمائیں گے وہ مریض ہوش میں آ جائے گا اسی طرح اگر کسی کے اوپر کوئی سایہ ہو کسی چیز کا کوئی جنات وارا ہوں اس کی وجہ سے کوئی بےوش ہو جائے تو اسلام ان قولم وابی وخیم اس کی قصر سے تلاوت کی جائے اور اس کے کانوں کے پاس پڑھ کر پھوکا جائے اس کے اوپر تاکہ اتنی بلند آواز سے پڑھا جائے کہ جو اس کی آواز سنائی دے جس پر ہوای چیزوں کے اثرات ہوں جنات کے اثرات ہوں کوئی اس طرح کے مسئلہ ہو مرگی کا دورہ پڑھ گیا ہو اسلام ان قولم وابی وخیم اس کو کسرت سے پڑھا جائے بار بار اس کو پڑھا جائے جب تک وہ ہوش میں آتا ہے اور کسی روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کسی حاملہ عورت کو کھلائے یا قاغذ پر لکھ کے پانی یا دوائی میں گوھل کر پلائے با فضل تعالی بچہ ہر مرس سے محفوظ رہے گا اور اپنی طبیع عمر کو پچھے گا یہ اس عورت کے لئے ہے جس کے بچے ضائع ہوتے ہوں حمل ضائع ہو جاتا ہوں بچے زندہ نہ رہتے ہوں مر جاتے ہوں تو اس عورت کے لئے یہ وقسرت پڑھ کر کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے اس کو پلائے جائے دوائی پر دم کر کے پلائے جائے تعویز بنا کر تعویز پانی میں گول کر اس کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے حمل بھی ضائع نہیں ہوگا اور اس کے جو بچے ضائع ہوتے ہیں یا بچے ہو کر فوت ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس قسم کی ہر قسم کی مرس سے وہ محفوظ رہے گی یہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام ہے اور اس کے ساتھ اس کو پوری آیت کو اگر یہ پڑھا جائے تو اس کے بہت بڑے فوائد ہیں اللہ پاک ہمیں کامل ایمان یقین اتا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان صفاتی ناموں سے مستفید ہونے کی توفیق ہے اتا فرمائے